اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل غلطی ایپیسوڈ نائن میں آپ دیکھیں گے اسد اور زائرہ کے درمیان توتو میں ہمیں ہو جاتی ہے اور اسد شریعت غصے میں طلاق کا ایک لفظ بول کے چلا جاتا ہے زائرہ بہت غن زدہ ہو جاتی ہے اور خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے تو زیتون بیگم زائرہ کے کمرے کا دروازہ پیٹتے ہوئے کہتی ہیں زائرہ دروازہ کھولو شادی والا گھر ہے اٹھ کے کوئی کام وام ہی دیکھ لو کب تک یوں ہی پڑی رہو گی جب صبح ہوتی ہے تو زائرہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے زیتون بیگم مہمانوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے کہتی ہیں میں نے تو اپنی بہو کو بھی ہمیشہ بیٹیوں کی طرح رکھا ہے اور ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی طرح ہی پیار کیا ہے ساتھ جب گھر واپس آتا ہے تو ساتھ کے گھر لوٹنے پہ زیتون بیگم اسے بتاتی ہیں کہ تم ساری رات گھر سے غائب رہے اور تمہاری بیگم صاحبہ ساری رات کمرہ بند کر کے بیٹھی رہیں اور صبح ہوتے ہی نو اٹھا کے گھر چلی گئی ساتھ کا جب گھسہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی گھلتی ساتھ کو جب اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے تو ساتھ زائرہ کے پاس جاتا ہے اور زائرہ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے جو کچھ بھی ہوا تھا وہ غصے میں ہوا تھا تو زائرہ بھی غصے سے کہتی ہے معاف نہیں کروں گی بار بار وہی غلطی بار بار وہی معافی مائزہ کی شادی پہ بھی زائرہ عصد کو نظر انداز کرتی ہے اور عصد سے کوئی بات نہیں کرتی اور سحیل بھی یہ سب دیکھ لیتا ہے کہ ان دونوں میں پھر سے کوئی جگڑا ہو گیا ہے سحیل نے اپنی دوست شانزے کو بھی اپنی بہن کی شادی میں انوائٹ کیا ہے اور سحیل اپنی والدہ زیتون بیگم سے ملوانے کے لیے شانزے کو ان کے پاس لے کر آتا ہے شانزے کو دیکھتے ہی زیتون بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور جیسے ان کا بیٹا وہاں سے جاتا ہے زیتون بیگم شانزے کو تانہ مارتی ہیں کہ اپنی لڑکیوں کو سین سین کر رکھا کبھی بھی اپنی لڑکیوں کی کمائی پیاس نہیں رگائی تو شانزے کا زیتون بیگم سے دبنے والی تھی وہ زیتون بیگم کو قرارہ جواب دیتی ہے کہ زیتون بیگم کے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں وہ زیتون بیگم سے کہتی ہے میرے ماں باپ میرے کیریئر کو میری کامیابی سمجھتے ہیں اور کچھ چھوٹے ذہن کے گھٹیا لوگ آپ کی طرح عورتوں کی جواب کو صرف کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں شانزے جیسی بہو ہی زیتون بیگم جیسی عورت کی اکل ٹھکانے لگا سکتی ہے کیونکہ زارہ جیسی فرما بردار بہو زیتون بیگم جیسی عورتوں کو راس نہیں آتی